سلام نمستہ سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی دوستو افغانستان پر کچھ بڑے بڑے اپ ڈیٹس آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اپ ڈیٹس کچھ اس پرکار ہے جس میں سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے 150 پرمانو بم تالیبان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں جی ہاں دوستو اور یہ دعویٰ امریکہ کے ڈانلڈ ٹرم کے سرکشہ سلاکار کا پورو سرکشہ سلاکار پورو تو اب ڈانلڈ ٹرم بھی ہو گیا ہے اور انٹیلیجنس کی ریپورٹ بھی کچھ اسی طرح کی آئی ہے اب پاکستان کے میرے دوست اس بات کو مانے یا نہ مانے لیکن آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جو کچھ ریپورٹس ہوتی ہیں اس کا کوئی آدھار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی بات تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ ایکشن میں ہوتا ہے اللہ نہ کرے ایسا کبھی کچھ ہو کہ پرمانوں ہتیار طالبان کے ہاتھ لگ جائیں لیکن ایسا ہونے کی استثیتی بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک ریپورٹ کے انسار یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ جب سے طالبان افغانستان میں ایکٹیو ہوا ہے تب سے پاکستان میں ٹی ٹی پی اور دوسرے آتنکی سنگٹھنوں کے ایکشنز بھی کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں ایک ریپورٹ کے انسار بتایا گیا ہے کہ الکائدہ سیدھا سیدھا آپریٹ پاکستان سے کیا جاتا ہے اور اس کی انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں پوری طرح سے اس کا کھلاسہ ہوا ہے اس کے علاوہ ایک ریپورٹ اور سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کم سے کم بارہ ویدیشی آتنکی گروپس نے ویدیشی پاکستانی نہیں ویدیشی دوسرے ملک کے آتنکی گروپس نے پناہ لے رکھی ہے دوستو پاکستان خود ہی اس وقت آتنک کے گڑھ میں ڈوب چکا ہے اور چاروں طرف سے آتنکی حملے ہونے کی آشنگ کا ہے ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ تالیبان پاکستان میں بھی ایکٹیو ہو کے تالیبان پوری طرح سے پاکستان پر قبضہ کر سکتا ہے تالیبان کو فل سپورٹ پاکستان کی جنتہ یعنی پاکستان کی نئے سروے کے مطابق پچاس سے ساٹھ پرسنٹ لوگ پوری طرح سے سمرتن کرتے ہیں ایسے میں اگر پچاس پرسنٹ پاکستانی تالیبان کا سمرتن کرے اور تالیبان پاکستان میں چڑھائی کر دے تو پورا پاکستان بڑی آسانی سے تالیبان کے ہاتھ چلا جائے گا تالیبان کے پورے پورے سمرتن میں پاکستان کے مولوی اور علمائدین دیکھے جا رہے ہیں ایسے میں پاکستان بہت ہی بڑے خطرے میں جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں تالیبان گھسپیک کر دیتا ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے سے بڑے ہتیار اور پرمانو ہتیار بھی تالیبان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں دوستو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے وہ آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا لیکن جو ملی جلی ریپورٹ ہیں سب کا نہیں چوڑ میں نے آپ کو کسی ریپورٹ میں دے دیا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے پور راشپتی اشرف غنی کا فیس بک پیج ہیک کر لیا گیا اور ہیکر سیدھا سیدھا تالیبان سپورٹرز ہیں جنہوں نے فیس بک پیج پر اشرف غنی کے فیس بک پیج پر لکھا کہ آپ لوگوں کو یعنی دنیا کو تالیبان کو ماننے تا دینی پڑے گی جس کے بعد اشرف غنی نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی کہ یہ میں نے پوسٹ نہیں کیا ہے میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے دوستو ایک اور دماغ گھما دینے والی خبر سامنے آئی ہے جس نے تالیبان کے اوپر سیکڑو سوال کھڑے کر دیئے ہیں دوستو پنشیر کے اندر بہت سارے لڑاکے ہیں ان لڑاکے میں آپ جانتے ہیں ان کی فیملی بھی ہیں بچے بھی ہیں تو ان لڑاکے آپ جانتے ہیں وہ جو لڑاکیں تالیبان سے لڑ رہے تھے تو تالیبان نے ایک ایسے بچے کو مار دیا جس پر شک تھا کہ اس کا باپ پنشیر کے لڑاکوں میں شامل ہے اب اس کی ویڈیو اور فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں تالیبان کے خلاف پھر سے غصہ پھوٹ رہا ہے دوستو ایک نئی ریپورٹ کے آدھار پر یہ پتا چلا ہے کہ دس بلین ڈالر افغانستان کے فریز کر رکھے ہیں امریکہ نے امریکہ چور ہے ڈکیت ہے وہ یہی کام کرتا ہے بھلے ہی وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے تالیبان مضبوط ہو سکتا ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتا تو وہ افغانستان کی جنتا کو یہ سیدھا ان کے اکاون میں پیسہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ افغانستان کی مدد اسی پیسے سے کر سکتا ہے لیکن نہیں جس طرح سے ایران کے کروڑوں خربوں ڈالر مار چکا ہے امریکہ اور سرکی کے بھی کروڑوں ڈالر مار چکا ہے امریکہ ویسے ہی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ افغانستان کے پیسے مار چکا ہے آپ کو بتا دوں کہ تالیبان کی خوف سے مہیلہ جج افغانستان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہیں جی ہاں ایسی مہیلہ جج بی بی سی پر ریپورٹ موجود ہے ایسی مہیلہ جج جنہوں نے اپنے فیصلے سے کوٹ میں فیصلہ سنا کر تالیبانیوں کو جیل کے اندر ڈالا تھا اب وہ سارے تالیبانی جیل کے باہر آنے کے بعد ان مہیلہ جج کی تلاش میں لگ چکے ہیں اور ان کو قتل کرنی کی ساجی شرچ ہے ایسا ریپورٹ میں کہا گیا ہے جس کی وجہ سے مہیلہ جج اور وکیل اس وقت اپنے موہ کو کر افغانستان سے چھپا کر بچا کر فرار ہونے کی استطیق میں آگئی ہیں کابل یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ افغانستان کی مہیلہیں نہ پڑ سکتی ہیں نہ کام کر سکتی ہیں جب تک افغانستان میں اسلامی ماحول نہ بن جائے اب اس پر بڑے سوال کھڑے کرے جا رہے ہیں پہلے ہی مہیلہوں پر بہت ساری پابندیاں لگائی جا چکی ہیں اب ایسے میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کب تک افغانستان میں مہیلہوں کے لیے سرکشہ کا دھیان لکھا جائے گا ان کی پڑھائی کا دھیان لکھا جائے گا ان کو چھوٹ دی جائے گی ایسے میں یعنی آپ کو بتا دوں کہ سیدھا سیدھا کام کرنے کو منا کر دیا گیا اور مہیلہوں کا گھر سے باہر نکلنا بھی بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ دشوار کر دیا گیا ہے کوئی بھی مہیلہ گھر کے اندر سے باہر اکیلی بینا کسی مرد کے نہیں نکل سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا مہیلہوں کو کرنا پڑ رہا ہے ایسے مہیلہوں کا کہنا ہے ساتھ میں ان کی پڑھائی بھی اس وقت بہت زیادہ مشکل میں آ چکی ہے اتنا ہی نہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی کلیر نہیں کیا ہے کابل کے نئے تالیبان وائس چانچلر نے کہ آخر تالیبانی ماحول کب بنے گا اسلامی ماحول افغانستان میں کب آئے گا اور مہیلہ کب اسکول کالیج پڑھنے جا سکیں گی اور کب آفس میں کام کرنے جا سکیں گی دوستو بورڈر پر تاجکستان بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے کیونکہ اسے تالیبان سے خوف ہے تاجکستان افغانستان کے بیچ میں اس وقت درار ہے یعنی تالیبان اور تاجکستان ایک دوسرے خلاف ہیں ایسے میں تاجکستان نے ملٹری ڈرل کر کے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کری ہے بڑی تعداد میں تاجکستان نے ایک ہی مہینے میں دوسری بار بڑی ملٹری ڈرل کر کے افغانستان یعنی تالیبان کو بڑا پیغام دیا ہے دوستو اسی کے ساتھ کابل میں زبردست پروٹریس مہیلاؤں کا تالیبان کے خلاف دیکھا گیا ہے آپ کی سکرین پر ایکسکلوزیف فوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو یہی بتا دوں کہ تالیبان جس طرح سے پہلے کرتا تھا ویسا فیلحال تو نہیں کر رہا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ تالیبان اگر اتنی سختی جتنی سختی دکھائی جا رہی ہے اور میڈیا پر بتائی جا رہی ہے کہ تالیبان اتنی سختی کر رہا ہے تو اگر ایسی سختی سچ میں تالیبان کر رہا ہوتا تو یہ مہیلائیں کھلے عام اس طرح سے طالبان کے خلاف سالکوں پر اتر کر پردرشن نہ کر پاتی ہیں یہ بھی بات دوستو سوچنے والی بات ہے اور حقیقت ہے بہرحال مائلہ ہے کھل کر طالبان کے خلاف پردرشن کر رہی ہیں دوستو ایک بڑی بری خبر 18 ملین افغانیوں کی زندگی مدد پر ٹکی ہوئی ہے یعنی ان کی زندگی دوسرے دیشوں کی مدد کے بینا نہیں چل سکتی ہے حالات بہت خطرناک ہیں افغانستان کے لوگ اس وقت پیر پودے کھانے پر اس وقت مجبور ہو گئے ہیں پانی تک مہنگا ہو گیا ہے کھانا چنا چاول ہر چیز کے داما آسمان چھو رہے ہیں پورے افغانستان کے بینک کے باس جی ہاں طالبان کے بنائے ہوئے جن کا نام ہے سید موسیٰ کلیم الفلاہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بینک کی استثیتی افغانستان کے سبھی بینک کی استثیتی خراب ہے کہ کبھی بھی پورا بینک سسٹم بگڑ سکتا ہے یعنی جو کچھ گریبوں کے پیسے ہیں افغانستان سرکار کے بینک میں وہ سب برباد ہو سکتے ہیں اور وہ سب لوگوں کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں پوری طرح سے تباہی آ سکتی ہے اور طالبان پوری طرح سے کمزور ہو سکتا ہے پیسوں کے معاملے میں حالانکہ طالبان کمزور تو نہیں ہوگا کمزور ہوگی تو وہاں کی جنتہ جن کے پیسے افغانستان بینک کے خاتوں میں ہیں اگلا ٹارگٹ طالبان کا ہو سکتا ہے وہی بات جو بات امریکہ نے کہی ہے ایسی بات بھارت بھی کہہ چکا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ طالبان کا خطرہ پاکستان میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو افغانستان کے سمرتکوں کے لیے پنشیر کے سمرتکوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تخار ایک شہر ہے ان شہر میں الگ الگ جگہ ہیں جس میں سے اشخمیش خاویش بہاودین فرخار ان تینوں جگہ پر دوبارہ سے پنشیر کے لڑاکوں کا قبضہ ہو چکا ہے طالبان سے ان کو آزاد کرا لیا گیا ہے اٹلی نے بھی طالبان کو زوردہ جھٹکہ دیتے ہوئے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے طالبان کو ماننیتہ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے طالبان نے کہا ہے کہ 1964 میں ایک قانون بنایا گیا تھا اس قانون کو ہم ایڈاپٹ کریں گے کچھ وقت کے لیے جس قانون کے تحت مہلائیں جو ہیں ووٹ دے سکتی ہیں لیکن ان میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کو ہم نہیں ماننے گے مطلب کانون تو ماننے گے اپنے فائدے کا ماننے گے اپنے مطلب کا ماننے گے اور تھوڑا سا اس میں سے محلاؤں کو راحت دیں گے اب اس میں اور بھی ڈیٹیل آنا باقی ہے کہ کونسی بات نہیں ماننے گے بہرحال جو سب سے بڑے بڑے اپ ڈیٹس تھے چھوٹے بڑے ہم نے چھوڑ دیئے ہیں لیکن جو سب سے بڑے اپ ڈیٹس تھے وہ ہم نے آپ کو ایک ہی ریپورٹ میں ساری دے دی ہے امید کرتا ہوں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں گے آپ کا اس پر کیا کہنا ہے اور اس ریپورٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جائے ہند موسیقی